اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جی آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی سپیشل ڈیش اور وہ ڈیش ہے میمنی کھوسا تو میمنی کھوسا بنانے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں سے بنائیں گے کیونکہ اس میں پہلے کڑی چکن اور گارنش کے لیے بھی چیزیں ہوتی ہیں کافی چیزیں ہوتی ہیں اس لیے میں آپ کو ایک ساتھی اب سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی جاؤں گی اور چیزیں بھی نوٹ کراتی جاؤں گی تو چلیں سب سے پہلے ہمیں جو سٹیپ ون میں یوز کرنا ہے وہ ہے کڑی تو جی یہ ہے ہمارے کڑی کا سامان تو یہاں پہ میں نے لیوی ہے دھائی دھائی آدھ کلو ہے اسی کے ساتھ لوں گی بیسن چار چمچ ہری مرچے پانچ ادت اور کڑی پتہ آٹھ ادت اور یہاں پہ لوں گی ہلتی ہاپ تیبل سپون کوکو نٹ ملک لیسن کوکو نٹ پورڈر اور یہاں پہ لیے نمک تو چلیں اب ہم کڑی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں میں نے یہاں پہ لے لیا ہے چک اور اب میں تمام چیزیں اس میں ڈال رہی ہوں تو چلیں دیکھیں میں نے دھائی ڈال دی یہاں پہ میں نے کوکو نٹ ملک کوکو نٹ پورڈر لسن کڑی پتہ ہری مرچے اور چار چمچ بیسن اور حلدی اسی کے ساتھ دو گلاس مانی ڈال کے اس کو میں نے گلینڈ کر لیا تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک کڑائی اور اس کے اندر میں نے جو مسالہ کڑی کا تیار کر رہا تھا وہ تمام میں اس میں ڈال دوں گی اسی کے ساتھ اس میں چمچ چلاتی رہوں گی تاکہ مسالہ جو ہے ہمارا چپکے نہیں تو چلیں یہ دیکھیں بوائل ہو چکی تھی اور اب ہمیں اس کو اتنا پکانے کی یہ تھوڑی سی اور گاڑی ہو جائے تو کڑی ہماری بلکل ہو گئی ہے ریڈی تو اب میں بنانا شروع کروں گی چکن تو جی میں نے یہاں پہ لے لیا تھا چکن کے سامان اور چکن میں نے یہاں ون کے جی لی ہے اور اس کو اس طرح کیوبز کی شکل میں کٹنگ کر لی تھی اور سپائسی مسالے ہیں ہمارے پاس ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹیمارٹر اور پیاس تو چلیں اب اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا تھا اس میں میں نے آئل ڈالا ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں آئل ڈال دیا تھا یہاں میں نے پیاس کٹنگ کر کے رکھی تھی وہ بھی اس میں ڈال دی اور پیاز اب ہماری جیسی فرائے ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے تو چلیں یہ دیکھیں پیاز ہماری ہلکی ہلکی سی گولڈن ہونا ہو گئی ہے تو اس میں جو میں نے چکن رکھی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی اور اسے میں اب اسے طرح کیسے پیاز کے ساتھ کروں گی اور یہاں پہ ادھرک لیسن کا جو پیسٹہ وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا سپائسی مسالوں میں ہم یہاں پہ ڈال رہے ہیں ہاف ٹیبل سپونڈ ریڈ شیلی پاورڈر ہاف ٹیبل سپونڈ ہلدی پاورڈر ہاف ٹیبل سپونڈ کوٹیوی لال مرچ اور نمک ہز بے ضرورت آپ اپنے ٹیس کے ساب سے نمک ڈال سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ تمام مسالے ڈال کے میں نے ڈال دیا تھے ٹیماتر اور اسے اب میں تھوڑا سا چلانے کے بعد ڈھاک کے رکھ دوں گے تاکہ ٹیماتر ہمارے اچھے طریقے سے گل جائے تو چلیں ملتے ہیں دس منٹ بعد تو چلیں دس منٹ ہو گئے اب دیکھتے ہیں چکن کو تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن بلکل زبردست ہی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور ٹیماتر بھی گل گئے ہیں مسالہ تمام مکس ہو گیا ہے اور اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں اور مزید مسالے ایٹ کر سکتے ہیں تو اب مجھے اس میں مسالے اور ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس چکن ہماری بلکل ریڈی ہے دو منٹ بھونوں گی اس کے بعد پھر میں سپیکڈیز بنانے شروع کروں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہوا تھا ایک باکس سپیکڈیز کا اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں رکھا ہوا تھا پانی بوائل ہونے کے لئے اس میں میں نے ڈالیا تھا دو چمچ آئل کے اور نمک تو بسمانی ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اب میں اس میں سپیکڈیز ڈالوں گی سپیکڈیز ڈالنے کے بعد میں اسے دس منٹ تک بوائل کروں گی کیونکہ دس سے منٹ میں ہماری سپیکڈیز بلکل ہو جاتی ہے تو صرف بس دس منٹ اس کو بوائل کرنا ہے اس کے ساتھ پھر اسے ہم نکال دیں گے اور تھندے پانی میں اسے اس کو تھوڑا سا وہ کر لیں گے تاکہ سپیکڈیز ہماری آپس میں چپکے نہیں تو بس یہاں پہ میں نے تمام سپیکڈیز ڈال دی تھی اور بوائل ہونا شروع ہو گئی تھی یہ دیکھے دس منٹ ہو چکے تھے اس پیکڈیز بلکل ہو گئی ہے تو بس اب میں اسے نکالنے لگی ہوں یہاں میں نے لیا تھا کٹی وی لال مرچ اور یہاں میں نے لیتی ساموسوں کی کچھ پٹیاں اس طرح کٹنگ کری ہوئی تھی یہاں پہ میں نے لیا تھے لسن اور نے بھی کٹ لیا تھا ہری مرچیں اور پیاس تو یہ تمام چیزیں میں اب کروں گی فرائے تو یہاں میں نے آئل لے کے لسن کو میں نے کر لیا تھا فرائے بہت زیادہ نہیں جلانا ہلکا سا براؤن کرنا ہے اسی کے ساتھ یہ گرین چیلی کو بھی میں نے فرائے کر لیا تھا پاپڑیوں کو بھی فرائے کر لیا تمام گانش کی چیزوں کو فرائے کرنے کے بعد یہاں پہ جو آئل بچا تھا اس میں میں نے ڈال دی تھی کوٹی وی لال مرچ اور اسے بھی فرائے کر لیا تھا تو چلے جی یہاں پہ میں امنی کھاؤسہ بلکل ہو گیا ہے ریڈی اور اسی کے ساتھ میری چکن بھی یہاں ریڈی ہے کڑی بھی ریڈی ہے اسی کے ساتھ سپیگڈیز اور یہاں پہ میں نے تمام گانش کا سامان بھی ریڈی کر لیا تھا پیاس کو براؤن کر لیا ہری مرچوں کو میں نے فرائے کر لیا تھا ہیدر لی تھی ہری پیاس لسن اور پاپڑی اور یہاں پہ میں لے ریڈی ہوں کیچپ چاٹ مسالہ اور مرچے جو میں نے آئل میں فرائے کری تھی تو آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چلے ہم میں اس کو سرف کرتے ہیں تو چلے یہاں پہ میں نے تمام چیزیں جو ہیں اس طرح پلیٹ میں ڈال دی تھی کیچپ مسالہ اور جتنی چیزیں تھی اس امام ڈال کے یہ دیکھیں مزیدار سا مہم نہیں کھاؤ سا ہمارا بلکل ہو گیا ہے ریڈی آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک سب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو اسی طرح دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں آپ کے لئے اسی طرح نیو نیو ویڈیوز لے کے آتی رہوں گی اگلی ویڈیو تک کے لئے دے اجازت اللہ حافظ